جن لوگوں کو اپنی شاپس پہ جانا ہے یا جن لوگوں نے کوئی نہ کوئی ڈیوٹی کرنی ہے تو وہ لوگ آلیڈی یہاں پہنچ رہے ہیں گو کہ پل کا کام ابھی بڑی تیزی سے جاری ہے اور انشاءاللہ ہو جائے گا لیکن لوگ بہرحال پریشان ہیں وہ لوگ جو ابھی تک ہمارے ساتھ نہیں تھے ان کو یہ تھوڑی سی تازہ ترین صورتیال دکھا سکتے ہیں یہاں سے آپ دیکھیں آگے تک سارا جو ہے یہ سارا کچھ بند ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں یہ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی یہ کہاں چونکہ میت ہے گاڑی میں اور ان کو کہاں جانا ہے یہ چیز بھی ہم پوچھیں گے کیا صورتحال ہے اس کی اور جو بھی کنسرننگ ایتھارٹیز ہے ان کے بڑے اگر مجھے کوئی بھی جو دیکھ رہے ہیں تو وہ ضرور اس کا متبادل جو بھی ہے انتظام کریں چونکہ یہ ایک تو آلیڈی بیچارے اگر اتنے پریشان ہیں اور میت ہے اور یہ میت لیڈیز کی جنٹس کی ہے لیڈیز کی ہے اچھا لیڈ مرد ہیں لیڈیز ہیں ٹھیک ہے آپ میں سے کوئی بھی آئے مجھ سے بات کر لیں پشتوں میں بات کر لیں ان کو آئی تھا کھلے سامنے کھلے سلام علیکم جی کیے ناں تھے دوستہ کئی جگہ دے تھے چمیال دنہ چمیال دنہ تسیون کدرہ آئے ادھر کر آئے مجھ سے کوئی زندگی میں اچھا لائے hepsا ساات م passatلیہ دے ہوتے تھے اب کدرہ پاستے آئے ، مجھ سے کوئی آئے مجھ سے کوئی آئے score کا بیٹہ یاد کا نام کی مہادری میں بیٹھے ہیں کس حال وقت اب کھی رہا سیئے اور اور کوئی رہا پاس اچھے انڈ ہو گیا دونٹ پھنے ٹھینہ تھے کے پشتوں میں مجھ سے کوئی گوڑے ہوئے چلیں جی یہ صورتحال ہے جی آپ کے سامنے ہے کہ یہ روڈ کے بند ہونے کی وجہ سے جو جو لوگ بھی اس میں ذمہ دار ہیں سب کو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کا سمر جو ہے گناہوں کا ان کی طرف ضرور جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چونکہ میت ہے تو وہاں لیٹیز زیادہ ہیں اس لیے امنی درستہ دکھا سکتے تو یہ انہوں نے اور روڈ بھی اس طرح کراس کیا ہے اور آگے بھی چونکہ راستہ ایسا ہے چمیال ان لوگوں کو جانا ہے یہ وچارے بڑے پریشان ہیں اور یہ ہے کہ علاقے کے لوگ ماشاءاللہ یہاں دگائی کے وہ چونکہ لوگوں کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہیں اور انہوں نے ان کی میت جو ہے پل کے اوپر سے گزار دی کسی طرح بہرحال اللہ اپنا کرم کرے ایسی پریشانی آل لیٹی بندے پہ ہو میت گھر میں ہوئی ہو اور پھر آکے راستوں کا یہ حال ہو ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے وہ گاڑی بھگ کی تھی اپنے علاقے تک چمیال تک لیکن ایمبولیس اگی سے آگے پھر نہیں آسکی برحال یہاں لوگ آل لیٹی رکے میں ہیں اور بہت زیادہ پریشانی میں ہیں لوگ ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لینڈ سلائڈنگ ہے جس میں صبح سے ہم نے ویڈیو بنائی اور یہ الحمدللہ کہ ایسی صاحب آن بورٹ تھے میں کہوں گا کہ ماشاءاللہ گریٹنس ہے ایسی صاحب کی کہ صبح سے چونکہ میرے ساتھ لائیو وہ موجود رہے ہیں اور کے پی ایچے سے بھی انہوں نے رابطہ کر لیا ہے چونکہ میرے ذہن میں تھا کہ شاید سی اینڈ ڈیو کا لیکن انہوں نے مجھے تصحیح کی کہ یہ کے پی ایچے کا ہے اور انہوں نے کے پی ایچے کے آفیسر سے بات چیت ان کی ہو گئی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ جلد ہی یہ کلیر ہو جائے گا بارال یہ اس کا صحیح پکہ کوئی انتظام کیا جائے مزید بھی آگئی چونکہ بارشیں ہیں اگر مزید سلائڈنگ ہوتی ہے تو یہ بھی بڑی پریشانی کے سبب بنے گی اور یہ چونکہ یہاں کافی مصروف روڈ ہے تو اللہ نہ کرے کہ اگر مزید سلائڈنگ ہوتی ہے تو اس سے کسی کو نقصان نہ ہو اور لوگ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ادھر ادھر پل کے دونوں طرف کھڑے ہیں پل سے لوگ کراثر کر رہے ہیں لیکن پیادلی ہے صرف گاڑی کے گزرنے کا راستہ نہیں ہے پانی ابھی کافی حد تک کم ہو چکا ہے امید ہے کہ کچھ ہی دہر میں یہ پل وغیرہ نیچے نظر آنا شروع ہو جائے گا تو چلتے ہیں جی لوگوں سے بھی گپ شپ کریں گے باتچیت کریں گے اور لائیو ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اسپیشلی جن لوگ انہیں ادھر سے گزرنا ہے کم از کم ان کا یہ ہے کہ انہیں صورتحال کا سارا علم ہو جائے کہ جی کیا صورتحال ہے اب چھوٹی پلی جو ہے صبح اگر میں آپ کو دکھاؤں تو جب میں نے فرس ٹائم ویڈیو بنائی تھی تو پانی بالکل یہ اس طرف جہاں پہ یہ لوگ کھڑے ہیں اس سے تھوڑا آگے یہ کچھرا یہاں تک پانی تھا اب پانی تھوڑا سا کم ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک پانی کے لیول میں فرق آیا اس کے ساتھ ساتھ پانی کے بہاؤں میں بھی کم ہی آئی ہے اور پانی کی بہاؤں کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہوئی ہے اور یہاں کے جو سوشل ورکرز ہیں جو لوگ ہمیشہ یہاں لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور یہ لوگ اپنی ٹیپٹیز پہ آہستہ آہستہ پہنچنے شروع ہو گئے ہیں اور یہاں جیسا کہ ایک ڈرائیور صاحب سے میری بات ہوئی انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ برف لے کے آئے ہیں اور دربند لے کے جانے تھی انہوں نے برف اور رات کو ایک بجے یہاں پہنچے ہیں اور ایک بجے سے روڈ بند ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ساون کے اس موسم میں اگر برف کی گاڑی یہاں کھڑی رہے گی تو برف میں سے کچھ بھی نہیں بچے گا سارا پانی ہو جائے گا باراللہ اس بچارے کبھی اچھا خاصہ نقصان ہوگا باراللہ اللہ اپنا رحم کرے جس طرح ایسی صاحب نے اس پہ ایکشن لیا اور پل والوں کو بڑا اکٹے کیا اور انہوں نے کام شروع کر دیا اس سے پہلے جب بھی ہم آئے ہیں تو ایک یا دو ورکر یا کبھی کوئی بھی نہیں ہوتا تھا خاص کر عید کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو دس دن تک تو پل کا کوئی کام نہیں ہوا اگر اس تائم پہ یہ کام ہو جاتا تو ظاہر سی بات ہے ابھی تک پل کمپلیٹ ہو چکا ہوتا چونکہ یہ ساون کا برسات کا موسم تھا یہ سارا ان کے بھی ذہن میں تھا بارالہ ہمارے ٹھیکے دار کی سستی اور ہمارے منتحب نمائندگان جو ہیں یہ کہوں گا کہ ان کی بے حسی ہے چشم پوشی ہے حالانکہ جب ووٹوں کے دن آتے ہیں تو ہر ایک بندہ آ رہا ہوتا ہے اور صرف اپنا ووٹ بس ووٹ لے لیا اور اس کے بعد غائب ایسے غائب کہ جیسے گدے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں یا ہم کہیں گے کہ جیسے صاحب اکاف جاتے جاتے ہوئے غائب ہو گئے تو اس طرح ہے کہ اس کے بعد سے یہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں تو اس طرح اب ایسے موقع پہ اگر اسی صاحب اس پہ ایکشن نہ لیتے یہ پل والے معاملے پہ تو شاید اتنا جلدی نہ ہوتا اور پانی کے لیول کے اگر آپ بات کریں صبح سے جو لوگ میرے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے صبح سے میری ویڈیو دیکھی ہے اب سامنے یہ پلر پہ جو نشان ہے اوپر تک صبح بلکل یہاں تک پانی تھا تو اب یہ تقریبا تقریبا بھی ڈھیڑھ فٹ پانی کم ہو گیا ہے اور پانی کی سپیڈ جو ہے وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے اور سلائڈنگ کے حوالے سے میں نے آپ کو ڈیٹ کر لیا ہے کہ اس میں ایسی صاحب نے فورن ایکشن لے لیا ہے اور کے پی ایچ اے والوں کو انہوں نے بقاعدہ انفارم کر دیا ہے تو امید ہے کہ کے پی ایچ اے والے آئیں گے اور اس کو اٹھا لیں گے اور اس کا یہی کہوں گا ایسی صاحب سے کہ مستقل کوئی انتظام کیا جائے مزید لیڈ سلائڈنگ کے درو ہوتی ہے تو لوگوں کو نقصان نہ ہو اور اگر اس کا کچھ تدارک کیا جا سکتا ہے تو ہو جائے کجا دے جی کجا دے ہوں مگل کر دے جی یہ بھائی یہاں موجود ہیں یہ کیا کہنے چاہ رہے ہیں ان کی بات بھی سن لیتے ہیں جی اسلام علیکم بھائی اتنا بڑے مجبور ہوئے دیا پہلے اپنا نام بتائیں کہاں سے سیری بلولیاں صبح دے تھا کھالتے تھا پانچ بھائے ہو جی تھا موٹر سیکل کے ان کے تاریخ ہے عدالت تو بھی لیٹ ہوئے دیا تس تی تاریخ کتھ ہے مانسے رہے یا اگی ہے اگی بیچ ہے تسی مطلب صبح تو آئے دوڑنا تک لانا پہنچا گیا کتنے بجے تو سنگ پہنچنا سا سنگ پہنچنا ساڑے آٹھ بجے عدالت میں جاسا ایک دے ہونڈوں دس بجے نہ لیں بلکہ دس سوا دس ہو گئے موٹر سیکل مانگ کے آنے دے تھا کسکول چھوڑ بھی ناگ دیا عدالت کو بھی جبنا ضروری ہے غریب لوگ ہیں بھائی پیار پاسے پرشان ہیں لوگ وارڈ کے انکی آگا پیش ہو جب دینا اسی کتنالو زلیل ہونے اور روڑا ہوتا اس علالت کو ختم کی دا جو لائے خدا سے باستے کر گئے جی ویورز جیسا کہ آپ نے دیکھا ہر بندہ پریشان ہے ڈاکٹر بشیر صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں آپ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اللہ پاک آپ کو حمد اور حوصلہ دے بہت شکریہ جی بشیر بھائی آپ کے یہ جو ورڈنگ ہے یہ ہمارے لئے کسی نیوٹریشن سے کم نہیں ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے بلکل جی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہاں رہیں اور لوگوں میں رہیں چونکہ ہم عوامی لوگ ہیں اور عوام کی جو بھی مدد ہم سے ہو سکتی ہے ہر ایک کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینے چاہیے اور ہر ایک کی اپنی کوشش کاوش ہوتی ہے بار اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بات میں زیادہ منشن کرنا چاہوں گا جیسے ہی اگر آج اس پلی سے پانی کم ہوتا ہے اگر یہ بلکل سوکتا ہے پانی تو پرسوں بھی لوگوں کا یہاں پہ کہنا یہ تھا کہ جیسے ہی پانی سوک گیا تو ٹھیکے دار صاحب ایکسیویٹر لے کے آگئے کہ جی اس کے جو پائپ ہیں نالی کے بڑے جو اس کے اندر لگے ہیں پل کے اندر کہ اس کو صاف کیا جائے لیکن لوگ چونکہ بڑے بحیث ہیں لوگوں نے تو آن نہیں کیا ہر ایک اپنی گاڑی لے کے آرہا اب یہ چھوٹی سی پلی ہے اس پر دو گاڑیاں یعنی ایکسیویٹر اور گاڑی ایک ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے لوگوں نے راستہ دیا نہیں اور وہ بچارہ کافی دیر موجود رہا موجود رہا لیکن پھر چلا گیا تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر جیسے یہ پانی آج کم ہوتا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ دو گھنٹے تک پانی مزید کم ہو جائے گا پھر پلی نظر آنا شروع ہو جائے گی جیسے پلی نظر آتی ہے تو اس کو اگر ٹھیکدار کے پاس آگلی ایکسیویٹر ہے یہاں پہ موجود ہے ورکرز بھی ہیں اور اگر اس کو خالی کیا جائے تو کچھ نہ کچھ افاقہ ہو سکتا ہے چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے پہ جہاں سے پانی یہ پیچھے سے آ رہا ہے اور یہاں آپ دیکھیں جہاں پہ پانی زیادہ پریشر پانی کا بند رہا ہے یہاں پہ چونکہ بالکل جو پائپ رکھے میں نالی کے وہ ہیں اب پانی آکے چونکہ روک جاتا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اٹومیٹکلی یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ پانی کے رکنے کی وجہ سے پانی پلی کے اوپر سے جا رہا ہے اور پریشر بھی پانی کا بڑھ رہا ہے اگر یہ خالی ہو جائیں تو کچھ افاقہ ہو سکتا ہے عزیر احمد سواتی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کہہ رہے ہیں جی ویل ڈن ڈاکٹر تیگ سامن تینکی سو مچ عزیر تو بارحل یہ صورت حالے جی ہماری سب سے یہی گزارش ہے جو بھی کنسن ایتھارٹیز ہیں کہ وہ اس پہ ایکشن لیں اور جتنے بھی معاملات ہیں ان کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں آگے چونکہ تین چار پانچ دن یعنی چھے تاریخ دن بلکہ ایک ہفتہ اور مزید بارشیں ہیں اور ساون کا موسم ہے ساون کے موسم میں ہمارے علاقے میں چونکہ بارش ہوتی بھی زیادہ ہے اور چونکہ یہ لگے ہوئے تو ہیں اگر ان ٹھیکے دار میں سے ان میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایسا جو ان میں سینئر ہے اگر سے ہماری بات ہو جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کا کام انشاءاللہ کب تک کمپلیڈ ہو جائے گا تو امید ہے کہ اگر پانچ چھے تاریخ تک یہ سارا کام کمپلیڈ ہو جاتا ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ مستقل جان چھوٹ جائے گی لیکن اگر یہ آگے لگے رہے اور چھے تاریخ تک جس طرح بارشیں ہیں تو یہ ہے کہ لوگوں کے پریشانی میں مزید اضافہ ہوگا بارال اللہ اپنا کرم کرے اور اللہ آسانی ہے فرمایے سب کے لیے اسلام علیکم جی رشید بھئی ٹھیک ہے آپ اللہ کا شکر ہے سر اچھا کیا کہیں گے رشید بھئی یہ پل کے حوالے سے ابھی کچھ ان کی کارکردگی میں کچھ رفتار میں اضافہ ہوئے پل بننے والوں کے یہ ٹھیک دار کی سر میں تو یہی کھو وہی بات ہے جہاں پہ کھڑے ہیں وہاں پہ کھڑے ہیں اور کوئی بھی صرف تین آدمی میرے خیال میں کام کر رہے ہیں ان کے ورکر لگے ہوئے ہیں نہیں ابھی تو دیکھیں یہ تو دس بار ابھی بھی لگے ہوئے ہیں یہ تو آنے جانے والے لوگ ہی مجھے نظر آ رہے ہیں نہیں یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ اور وہ پیچھے جو اٹھا کے رہا رہے ہیں سر دو بیٹھ ہوئے تین بند ہیں تو بیٹھ ہوئے ان کو شمار نہ کریں آپ ان کو بھی شمار کرتے ہیں تو یہ تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں وہ تو پھر نہیں پہلے پہلے والی جو بات تھی اس سے رشید بھائی بلکل میں بھی اگری کرتا ہوں کیونکہ عید کے دس بارہ پندرہ دن تک تو کام ہی نہیں شروع ہوا تھا اور ہوتا بھی تو ایک آدھ ورکر کوئی ادھر گوم رہا ہے کوئی ادھر گوم رہا ہے لیکن اس دن جب سے ایسی صاحب آئے ہیں ٹھیکے دار کو انہوں نے تھوڑا تنبیہ کی ہے یا کے پی ایچ اے والوں کو تنبیہ کی ہے تو اس کے بعد سے کچھ فرق آئے یا نہیں کچھ فرق پڑے ہے کچھ تو تھوڑی رفتار میں تیزی آئی ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اور اگر کر دیں تو یہ عوام کی مشکلات جو ہیں وہ آدھی ہو سکتی ہیں اگر کریں تو ویسے اگر چکر لگانے والی بات ہے یا فرق سیچن والی بات ہے تو میرے خیال میں اس پر ٹائم لگے گا جس طرح آگے اسی صاحب نے کہا ہے کہ چار ہفتوں کا ٹائم انہوں نے لیا ہے تو انشاءاللہ دیکھیں ابھی کیا ہوتا ہے چار ہفتے کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن ان کی رفتار میں ان کو یہ چھکے دار سے ریکویسٹ کروں گا کہ دو چار بندے اور لگا کر تھوڑا سا اس میں اور تیزی لے کے آ جائیں تو یہ کافی بہتر ہوگا ٹھیک ہے رشید بھائی بہت شکریہ یہ بھائی کھڑیں جی ان کے پاس چونکہ بچہ بھی اٹھایا ان سے گفشپ کریں گے ان کے ساتھ زائد سی بات ہے فیملی بھی ہوگی اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی گا طائر کہاں سے پھدنیال سے تو آپ کے ساتھ تو چونکہ فیملی ہے جیسے بچہ آپ نے اٹھایا تو کہاں جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانا تھا یا کئی چار باہ چار باہ ہسپٹل میں تو کتنی دیر ہوئے یہاں کھڑیں لیڈیز کا تو اس پل سے گزرنا بھی بڑا مسئلہ ہوگا مشکل ہوگا کم سے کم میرا ایک گھنٹہ ہوگا ایک گھنٹہ ہوگیا اچھا تو بیمار کون ہیں بچے بیمار ہیں بچے ایک چھتا جائے اچھا تو چونکہ آپ ادھر سے آتے جاتے ہیں پھدنیال سے تعلق ہے یہی ہے کہ روڑ ہے پھدنیال جانے کے لیے تو یہ پل والے جو ورکرز ہیں ٹھیکدار لوگ کے پیچے والے ہیں ان کی کارکردگی میں کچھ جب سے یہ ایسی صاحب آئے ہیں اور انہوں نے تھوڑا سا ان کو تمبیہ کی ہے تو کچھ فرق پڑا ہے کام میں تیزی آئی ہے یعنی اس کو ٹھیکدار کو چاہیے کہ کچھ اور ورکرز ساتھ لگائیں اور کام جتنا جلدی ہو سکتا مکمل اور آج چونکہ سلائیڈنگ بہت ہوئی ہے جیسے یہاں پہ سلائیڈنگ ہوئی ہے چونکہ اسی صاحب نیکشن لے لی ہے کہ پیچھے والوں کو کال کی ہے اور اس کے ساتھ ستا کہ جودہ کا جو پل ہے وہ بلکل مکمل ختم ہو چکا ہے تو ادھر سے بھی راستہ بند ہے کچھ آفاق ہوگا کچھ جان چھوڑ جائے گی تو کیا پیغام دینے چاہیں گے اب محکمہ جات کو محکمہ والوں کو جیسے ہمارا ٹی ایم اے ہے کے پی ایچ اے ہے اسی طرح سینڈ ڈاولیو ہے ٹھیکدار سائبان ہیں بہت شکریہ جی صورتحال یہ صورتحال ہے ویورز لوگ انتہائی پریشان ہیں اور اسپیشلی وہ پیچھے میں نے آپ کو میت بھی دکھائی کہ آ رہے ہیں لوگ اپنی میت لے کے کہیں ایپٹ آباد سے اور یہاں آکے آگے وہ لمبی ایک لائن گاڑیوں کی یہاں پہ کھڑی ہے وہ آگے چلتے ہیں پھل کے اس طرف ٹھیکدار کے اگر کچھ بندہ ایسا ہمیں ملتا ہے جس سے ہم بات کر سکیں اس سے بھی تھوڑا سی بات چیت کریں گے اور پھر آگے کی طرف نکل کر جائیں گے یہ پیادل راستہ اس کے اوپر چونکہ بنا ہوئے بھائی بات سننا آپ لوگ کا انچارج کون ہے یہاں پہ ابھی کوئی نہیں ہے کوئی بھی بڑا نہیں ہے چلیں جی اس کا مطلب ہے کہ یہ خود جب ورکر کہہ رہے ہیں تو میں ایسی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ ان کا کوئی بڑا یہاں پہ ہونا چاہیے کہ جس سے کم ایک کم از کم یہ ہے کہ ہمیں کچھ معلومات مل سکیں کوئی بات چیت جن سے ہو سکیں کہ جی کب تک انشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اب دیکھیں یہ موٹسائیکل والے یہ بھائی جو ہیں اب کتنی مشکل سے یہ بڑا رزقی ہے لیکن کیا کریں کہ اور کوئی متباطل راستہ ہی نہیں ہے السلام علیکم جی سر آجو جی خیاض کیسے ہیں آپ آپ لائے بار ہیں آسنی اس پر کیا کہیں گے اس پل کے حوالے سے بڑی مشکل سے آپ بائیک لے کے اس کے اوپر سے آئیں کیا کہیں بس ادھر سارا عملہ یہ ایسا بنا ہوئے اٹھکیدار کی غفلت سے بھی دیکھیں تمام عوام کو پرکھانی آج کتنے دنوں سے تو ان کو چاہیے کہ اس کام کو جلد جلد مکمل کریں ساکہ عوام اسی مسئلات سے نکل سکتے ہیں سکریہ اسلام علیکم جی آپ لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں تو یہ ابھی کتنے دنوں میں آپ کے خیال کے مطابق یہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ 10-15 دنوں کے 10-15 دن میں مطلب آج آپ شیٹرنگ کر رہے ہیں آج شیٹرنگ کر رہے ہیں اور سارا کچھ ہم کلی ہر کر رہیں گے سریعہ باندھے گے پھر شیٹرنگ فکس کریں گے تو اس کو یعنی سریعہ شیٹرنگ بغیرہ اس کو بلکل ریڈی کرنے میں آپ کو ایکزیکٹ کتے 15-16 دن کب آگے گے نہیں مطلب صرف شیٹرنگ باندھنے میں کتنے دن لگیں گے اس کے اوپر ہی پھر چھت ڈالی جائے گی سریعہ ڈالیں گے سریعہ ڈال کے پھر ایک دن میں کنگریٹ ہو جائے گی تو آپ لوگ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں 24 گھنٹے میں سبہ چھے میں لگتے ہیں سات آٹھ بزیارے گھتے ہیں شام سات آٹھ بیٹے گھتے ہیں تو آپ ہیں ویسے کہاں سے کونسی علاقہ آپ کے کونسے محضیل اچھلیوت کا یہ حریفور کا اچھا ابھی آپ کے ساتھ یہاں پہ کتنے ورکر ہیں جو کام کر رہے ہیں یہاں پہ بارہ تیرہ آدمی بارہ تیرہ آدمی ہیں تقریباً آپ نے جس طرح بتایا تو چودہ گھنٹے آپ کام کر رہے ہیں اس میں جب بارش وغیرہ ہوتی ہے تو بارش میں تو کام ہو نہیں سکتا پھر رکنا بھی پڑتا ہوگا ہماری حاضر ہماری حاضر مل جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی طرح سے آپ کی کوشش ہے کہ جتنا جلدی یہ کام کمپلیٹ ہو اچھا لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ تاؤن کرتے ہیں اچھا لوگ بھی ہیں بیچ میں خوش نہیں ہوتی زیادہ تر اچھے ہیں نہیں کس بات پر گالی نکالتے ہیں اچھا اچھا یہ ہے نا یہ ہمارے اس میں غلط نہیں ہے یہ قریب کی چھوٹی پاڑ جاتی ہے اس طرح پیچھے سے معاملہ گاڑ باڑ ہو جاتا ہے چلیں ٹھیک ہے آپ نے کہا انشاءاللہ دس پندرہ دن میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے بھائی بہت شکریہ اس سے بات کرنے کے بارے اسلام علیکم جی بھائی کھڑے ہیں جی آپ کا پیارا سنام جی پرویز کہاں سے تعلق ہے ملکانہ 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 تین سال ہو گئے تین سال سے یہ کتنے پروجیکٹ زیادہ کام چھے میں کام نہیں تو اس میں آپ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں اس کے لوگ ہر ادارہ ہے جو اس کا محصول لوگ ہوئی نہیں سنیں اگر دیکھیں ہم اور آپ لوگ منتخب ہمارے جو منتحب نمائندگان ہے منتحب نمائندگان چونکہ ان کی ڈیوٹی بنتی ہے لینا چاہیے تو ابھی تک کسی نے کوئی اکشن لیا سب دیکھ رہے ہیں کتنا دیکھنے آل کچھ نہیں کچھ بات نہیں کر رہے ہیں جیسے بیٹ بگریم کی تر اگر اور لوگ کو بہت شکریہ جی بات کرنے کے لیے جی 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 بھائی گلے شکوا ہے کہ ہمارے منتحب نمائندگان کو اور اداروں کو ضرور اسپیکشل لینا چاہیے جتنا جلدی ہو سکتا ہے اس کام کو کمپلیٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو اور لوگوں کی مشکلات ختم ہوں آسانیاں پیدا ہوں آسانی تھوڑا سا یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ یہاں سے چونکہ جیسے یہ بائیک گزرنے کی اور پیادل جو لوگ گزر رہے ہیں ان کا راستہ بن گیا ہے کہ تھوڑا سا چلیں کسی طرح بھی ابھی دیکھیں یہ مشکل سے یہ بھائی اپنی بائی کو گزار رہے ہیں یہ بڑے بڑے سریع ہیں اگر یہ ٹائر میں لگ گئے ہیں تو ٹائر بھی برسٹ ہو سکتا ہے بہرحال یہی صورتحال ہے جو آپ کے سامنے ہیں تو تو اس پہ جس طرح مزید یہ کام پہ لوگ لگے ہیں اگر بر کر کچھ اور لگا دیے جائیں تو کام انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا اچھا شہزاد آپ بھی چونکہ یہاں کے لوکل ہیں تو یہ کام کرنے والے جو ورکر ہیں ٹھیکے دار لوگ جس دن سے ایسی سلیم خان صاحب تو اس کے بعد سے کام کی رفتار میں کچھ فرق پڑھا ہے نہیں ماشاءاللہ بھی دیکھ رہے ہیں جو پانی آیا تو اس کے بعد ہی کچھ دن سے کام جاری ہے رات دن ہم دیکھتے ہیں کام کدھا ہوئے پیالا کریں یہ جو سنائیڈر گو رہی ہے اس کو بھی بلدبس کریں گورمنٹ کو اطلاع کریں بلکل لوگ کے پی اے چائے والوں کو چاہیے اور واقعی تکلیف میں ابھی ایک مجید پہ آئی تھی جی 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 بلکل وہ بھی سر پہ اٹھائے کہ وہ لوگوں نے پاس سامنے لے کے چلے گئے ہیں ٹھیک ہے پاس کی ادھر سے پھول سے صحیح امود اور گورمنٹ تک یہ بات پہنچی چاہیے پہنچنی چاہیے غریب عوام ہے یہ ساتھ میں جو ہے نا یہ مالا ہے انہوں کا نقصان ہوئے ہیں انہوں کے ساتھ کوئی تعوان کریں غریب عوام ہے ٹھیک ہے شداد بہت شکریہ جی جی جیسے یہ شداد نہیں بھی کہا اور لینڈ سلائڈنگ کو آپ دیکھیں تو یہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے یہاں پہ اور ابھی بھی اوپر آپ دیکھیں اس کو تو یہ مزید بھی خطرہ ہے لینڈ سلائڈنگ کا تو بارال اس کا کوئی تدارک ہو وہ کیا جائے کے پی ایچ اے والے ضرور اس طرف توجہ دیں سارے غریب لوگ ہیں اگر کسی کا نقصان ہو جاتا ہے لا نہ کریں یہاں سے چونکہ راستہ ہے مہند راستہ ہے رشت رہتی ہے ہمیشہ لوگ گزرتے ہیں یہاں بھی یہ برکر کام کر رہے ہیں بچے ہیں خواتین ہیں تو کسی کو زیادہ نقصان نہ ہو جائے موسیقی پیبرز یہاں پہ ایک بزرگ ہیں انہوں نے مجھے اسپیشلی بلایا کہ یہ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی آپ نے مجھے چونکہ اسپیشلی بلایا تھا آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے تو کیا کہیں گے یہاں جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پشتوں میں بات کرنا چاہتے ہیں تو پشتوں میں بے سکتے ہیں اللہ کے پیرسوں کے حدیث کے مفہوم ہے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسان کو نفع پہنچا ہے کہاں بگائی میں خن بن رہا ہے اور اس کے لئے متابادل راستہ بنایا گیا سامنے پہاڑی کو کٹا گیا اس کی میٹی جو ہے وہ نیجے سروری میں پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پیچھے کو بھی پانی رک رہا ہے اور آگے مکانات کو بھی نقصان ہو رہا ہے ہم حکومت سے یہ ترخواست کرتے ہیں کہ اس میٹی کو فوراں سے فوراں ہٹایا جائے تاکہ راستہ کھل جائے اور مخلوق کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑی صحیح چیک ہے جی بہت شکریہ جی چونکہ یہیں پہ رہتے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جلد جلد یہ سارے کام کمیٹ کیا جائیں اور ساری صورتحال صبح سے آپ نے لائیو جانی ہے ابھی چونکہ موسم بھی بہتر ہو چکا امید ہے کہ ابھی بارش نہ ہی ہو شام تک اور انشاءاللہ کلیر ہو جائے گا بارش یہ سامنے جو لینڈ سلائٹنگ نظر آ رہی ہے اس کا تدارک ضرور کیا جائے کے پی ایچے والوں کو جیسے حبر میں مل چکی ہے ان کو ضرور اسپیکشن لینا چاہیے اجازت دیجئے گا ڈاکٹر اتیق چاند کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک اللہ